جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں السلام علیکم میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر تھوڑا تجزیہ فرمائیں کافی میں نے آپ کو پہلے بھی تین چار چیزیں بھیجی ہیں لیکن اس کے کمیٹس شامل نہیں ہو سکا چلو کوئی بات نہیں تو یہ میں سمجھ نہیں آرہی میں سوچ سوچ کے تھا کیا ہوں کہ اتنے کام نون لیگ نے پنجاب کے اندر کی ہیں تو پہلی بات ہو جیتے ہیں وہ بھی بڑے یہی لیمیٹڈ مارجن سے جیتے ہیں اور جو ہے یہ پہلے تکہ رہے تھے جو سولہ مینے اٹھارہ مینے کے پی ڈی ایم تھی کیا سارا نزلہ شباز شریف کے اوپر نون لی کے اوپر گرہ انہوں نے سندھ کے اندر پپل پارٹی نے کلین سویپ کیا ہے کے پی کے میں انہوں نے اپنا آزاد امید وارہوں نے کلین سویپ کیا ہے تو وہاں پہ کیا تھا کیا کارکردگی تھے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ نہ وہاں پہ کارکردگی ہے نہ سندھ میں کارکردگی ہے تو یہ سارا نزلہ یہ پنجاب میں کیوں گرہ ہے اتنے کام کرنے کے باوجود بھی ان کو کوئی جو ہے نون لی کو کچھ بھی نہیں ملا آپ یقین مانیں کہ آپ نے پچھلا دیکھا ہوگا پوچھیں سینکڑوں سوال ہیں جو یہی اٹھا رہے ہیں سوال کہ جی اور جگہ پر آپ نے کون سے بوٹ بڑے کارنامے کی ہیں آپ نے دودھ اور شاید کی نہریں بہا دیئی ہیں کہ لوگ وہاں پہ بوٹ ڈال رہے ہیں تجزیاتی طور پر میں دوبارہ پچھلے بھی میں نے پوچھے میں بتایا تھا میں لینز استعمال کروں اگر تجزیاتی طور پر میں تنقیدی لینز استعمال کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ہیٹ ووٹ ڈالا ہے لف ووٹ نہیں ڈالا ہے ہیٹ ووٹ ڈالا ہے نفرت کا ووٹ ڈالا ہے نفرت بہت بڑا ٹول ہے سیاست کے اندر پپلر ہونے کے لیے وہ ایک کیش کاؤ ہے ہیٹ جو ہے تو ہیٹ کے ذریعے نفرت کے ذریعے فرکشن کے ذریعے وکٹم ہوت کے ذریعے تمام جو نیگٹیو ہیں لوگوں کے ذہن کے اندر آپ نے ڈالا ہے اور اس کی وجہ سے آپ نے ووٹ حاصل کیا ہے اور پنش کیا ہے پی ایمل این کو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے ویسے اس کے اندر میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں کہ میں نے پنجاب کے اندر دیکھا ہے جو کے ٹیکر حکومت تھی پنجاب کی اس کے اندر بھی نونلی کی حلقوں میں ڈیویلپمنٹ کے کام رکے نہیں ہے تو ڈیویلپمنٹ کا ایک ہم نے سمجھا تھا کہ ووٹ موجود ہے لوگوں کو اپنے کاموں سے غرض ہے لیکن وہ ووٹ بھی نہیں ملا اب وہ وائٹ پیپر بغیرہ تیار کر رہے ہیں وانیو مورنگزی نے پریس کانفرنس بھی کیا جس کے اندر انہیں بتایا کہ فارم فورٹی فائب کیا جو چکر ہیں ان سے وہ خود بھی چکرائے ہوئے ہیں تو ایم شور اس کے اندر کوئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی لیکن یہ مائنڈ باؤگلنگ ویسے یقینا ہے جس قسم کا پیٹن ہمیں نظر آیا یہ سنگل فیکٹر یہ ہے جی کہ ہم چونکہ پاپلر تھے ہم جیت گئے یہ چونکہ انپاپلر تھے وہ ہار گئے اس کی وجہ سے آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے میرا تجزیاتی طور پر ماننا یہ ہے کہ نواز شریف سب سے بڑا وکٹم ہے انتخابات کا امران خان بالکل بھی وکٹم نہیں ہے امران خان تو بینیفیشری ہے وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں جو آپ کو اتنے ووٹ پڑ گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی فارق ہو گیا مقدمے بھی فارق ہو گیا وہاں سے اٹھیں اور آپ نے بیگن کو لے کے چلے جائے بنی گلا وہاں پہ آپ کو پاس ہلیکاپٹر ہونا چاہیے انہیں تو اس مینڈیٹ کو اس ذاویہ سے دیکھا امران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے ایک مرتا نکال ہے نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے تین مرتا نکال ہے تو نکالے جانے پر تو نواز شریف آگے ہیں امران خان سے تو اب چوتھی مرتا بھی لگتا ہے کہ کچھ ہاتھ ہوا ہے لیکن ڈاکومنٹیشن آئے گی تو اس کے اوپر جواب بنے گا السلام علیکم شاہ صاحب صحیف علی افرام جو کے بات کر رہا ہوں سر میرے حیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لی کے ساتھ بہت بڑا آتنی ہو گیا ان کو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا سجی دکھا کر اور خبی ماری گئی ہے تو ایک طرف تو نون لی کے جو بہت بڑے بڑے برج تھے اور جو سیاست کے بہت بڑے چیمپئن تھے ان کو بہت برے طریقے سے شکست دی گئی اور ان کو پنجاب کے ان کے اپنے حلقوں سے رایا گیا تو اس کے اوپر شاہ جی کائنلی اپنا کوئی تجزیہ دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے حیال میں یہ کیا سمجھتے ہیں سیلیکشن کو آپ کا محاورہ آپ کی زیادہ سے تبدیل کر دیتا ہوں خبی بکھا کے سجی نہیں ماری ہے سجی بکھا کے خبی نہیں ماری اتنی بکھا کے خبی بھی ماری ہے تو سجی بھی ماری ہے یعنی دونوں طرح سے ان کو بھینٹی پڑی ہے ان کو اوپر دکھا رہے تھے کہ آپ کو بڑی مل جائے گی یہ حکومہ تو وہ اوپر دیکھتے جا رہے تھے اس کے بعد دونوں طرف سے ان کو درگوٹ پڑی ہے جس طرح میں نے پہلے سوال کے جواب میں بھی کہا سینکڑوں سوال ہیں جو یہی ہیں سینکڑوں سوال ہیں یہی ہیں اور یہ پی مل این نے ایکسپلین کرنا ہے کیونکہ تجزیاتی طور پر یہ مائنڈ باؤگلنگ ہے جس قسم کا پیٹن آپ کے سامنے آیا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بہت تگڑے گھوڑے تھے وہ ہار نہیں سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے برج الٹے ہیں جس طریقے سے نواز شریف کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے اس کے اندر تجزیاتی طور پر معلوماتی طور پر تجزیاتی طور پر مجھے اس کے اندر ایک پیٹن نظر آتا ہے اسلام علیکم طالب بھائی آپ سے سوال یہ تھا کہ یہ بھی برہان پیدا ہوا ہے پاکستان میں جو الیکشن نتائج کے حوالے سے آپ نے سمجھتے کہ قضی فائزی سا ہے اس میں اس وقت نوٹس لے کر کوئی اس برہان سے ملک کو نکال سکتے ہیں قضی فائزی سا ہے کوئی مطلب وہ جادوی طاقت تو ان کے پاس نہیں ہے جج کیا کر سکتا ہے ایک پبلک ورڈکٹ کی وجہ سے جو فساد مچا ہوئے امریکہ کے اندر جب الیکشنز کی اوپر آپس میں مخاسمت ہوتی ہے تو جڑی شریح خاص حد سے زیادہ کام نہیں کر سکتی بلکہ انٹریفیر کرتے ہی نہیں ایک جگہ پر انہیں الگور کے الیکشن کے اندر انہیں کیا تھا آر بیٹر کیا تھا اور اس کے اوپر بڑی لیدے ہوئی تھی لیکن وہ چونکہ معاملات تین ہی ہو رہے تھے تو اس کے اوپر ان کو ایک سٹینڈ لینا پڑا لیکن یہاں پر تو ہر جماعت سامنے آئی ہوئی ہے ہر جماعت جو ہے وہ جو جیتنے والا وہ بھی رو رہا ہے جو ہارنے والا وہ بھی رو رہا ہے جو دوسرے سے ہارے ہیں تو اس کے خلاف انظام لگا رہے ہیں جو ایک دوسرے سے ہارے ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں پی ٹی ہے یا جی ہے یہ ایک دوسرے سے آ رہے ہیں یہ جیتے ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اتجاج کر رہے ہیں حالانکہ اتجاج ایک دوسرے سے خلاف ہونا چاہیے تو گھڑمہ سمچا ہوا ہے اس کو نہ جج ٹھیک کر سکتا ہے نہ اس کو جوڈیشنی ملکہ ٹھیک کر سکتی ہے یہ نظام اس وقت نیم فالج کی حالت میں ہے اگر یہاں سے سیاسی طور پر اس کا کوئی رستہ نکلا گیا نکالا گیا تو نکل سکتا ہے عدالتی طور پر کوئی رستہ نہیں اسلام علیکم طلعہ سار طلعہ سار میں رضوان بات کر رہا ہوں لہور سے اچھا سار یہ نا آج بڑے چل رہی ہے تنقید کے آروز میں دھاندلی کروا دی ہے ٹھیک ہے تو یہ الیکشن کے بعد آج جب شور مچا ہوا ہے تو اسی وجہ سے میں بھی آج مجھے یاد ہے کہ میں خواجہ صارفی کے حلقے سے نہ ہوں تو میں ووٹ ڈالنے گیا ہوں بارہ بجے اور ہم کافی دیر جو کافی دیر سے کھڑے ہوئے تھے ہم لوگ شور کر رہے تھے ٹھیک ہے انہیں بار بار کمپلین کر رہے تھے کہ سر اتنی لمبی لائن ہے تو کم از کم آپ اس کمرے میں دو بوت رکھوا دیں ٹھیک ہے ایک تو انہوں نے اتنی سستی سے کروای ہے کہ ایک بندہ میں بزاتے خود بارہ بجے ووٹ ڈالنے جاتا ہوں اور چار بجے نکلتا ہوں اور میری باری جب آتی ہے تو میرے جب آگے کھڑے ہوتے ہیں وہ بندے ہوتے ہیں پچاس سے ساٹھ ٹھیک ہے اور جب میری باری آتی ہے تو پچاس ساٹھ بندوں کے اور پیچھے تین سو بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اتنی سستی اتنی کہلے نائلی تو یہ کیا دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے اور اگر کسی پارٹی کے آپ اور سو پولنگ سٹیشن پر ہی کرنا ہوتا ہے آپ کو یا پچاس پولنگ سٹیشن کے اوپر ایک پچاس کی اوپر آپ نے زیادہ دلوانے ہوتے ہیں جلدی سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں دوسرے کی اوپر آپ کو پچاس کی اوپر سلو کرنا ہوتا ہے تو آرام سے اگر ڈیڈیٹسو دو دو سو ووٹوں کا فرق پڑتا ہے تو دس بارہ پندرہ زار ووٹ تو ویسے ہی فارق ہو جاتے ہیں اور آپ نے یہ بھی پتہ نہیں نوٹ کیا اور یہ ہمارے نمائندوں کی اوبزرویشن ہے کہ جو تھپے والی مور ہے وہ بھی ایک ہی مور تھی اور وہ ادھر سے مور لگاتا ہے پھر وہ واپس جاتا ہے پھر وہ لینے کے لیے جاتا ہے کبھی پیڈ نہیں ایویلیبل کبھی مور نہیں ایویلیبل اور لائنے سست تو یہ تو بالکل دھاندی ہے جی